السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وصحبہ اجمعین اما بعد یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہتی ہیں جہاز پر لمبے سفر میں فرض نماز سٹھ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں نمبر دو کچھ سفر پندرہ سے بیس گھنٹے کا ہوتا ہے لیکن جب ہم منزل پر پہنچتے ہیں تو وہاں وقت پیچھے ہو جاتا ہے مثال کے طور پر قطر میں شام اور کنڈا میں صبح ہوتی ہے تو نماز دوران سفر کس وقت کے حساب سے پڑھی جائے گی دیکھیں جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے جہاز پر یا سواری پر نماز پڑھنے کا تو اصلاً یہ ہے کہ فرض نماز سواری پر نہ پڑھی جائے سنن اور نوافل جو ہیں یہ سواری پر پڑھا جائے سواری پر اللہ کے بیب صلی اللہ علیہ وسلم فرض نہیں پڑھتے تھے نوافل کو آپ جو ہے فرض کے علاوہ نمازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے بیٹھے ہونٹری پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیا کرتے تھے یہ واضح مسئلہ تو سواری پر فرض نماز نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ استقبال قبلہ اور قیام استقبال قبلہ جو کی شرط ہے اور اسی طرح قیام جو کی نماز میں رکن ہے یہ جو ہے فرض نماز میں یہ جو ہے سواری پر نہیں ممکن ہوتا ہے اس لیے جو ہے سواری پر فرض نماز اصلاً نہیں پڑھنا چاہیے لیکن اگر مجبوری ہو وقت ضائع ہونے جمع بہن صلاتین کی بھی شکل نہ ہو جہے زہر کو اثر کے ساتھ یا مغرب کو عشاء کے ساتھ جمع کرنے کی بھی شکل نہ پیدا ہو سکتی ہو اگر جمع کرنے کی بھی شکل پیدا ہو سکتی ہے تو زہر اور اثر ایک ساتھ تقدیم اور تاخیر دونوں طریقے سے اسے مغرب اور عشاء ایک ساتھ تقدیم اور تاخیر دونوں طریقے سے آپ پڑھیں لیکن سواری سے اتر کر پڑھیں اگر یہ ممکن ہو کہ اگلے ائرپورٹ پر یا اگلے اسٹیشن پر گاڑی رکے گی یا اگلے ائرپورٹ پر جہاز رکے گا وہاں موقع ملے گا تو وہاں اتر کر کے سواری سے فر فرض نماز پڑھیں لیکن اگر وقت ضائع ہونے کا خطرہ ہے جو کہ فجر کی نماز ہے جمع نہیں کر سکتے اسی طریقے سے فجر کی نماز کسی نماز کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے تو پھر یا اسی طریقے سے مغرب شاہی ہے جمع کی بھی کوئی شکل نہیں ہے اور وہ ضائع ہو جائے گا دونوں کا وقت نکل جائے گا تو ایسی صورت میں مجبوری میں اتضرورات طبیح المحضورات کے تحت ممنوع چیز مجبوری میں مباہ ہو جاتی ہے آپ نماز نماز بھی سواری پر پڑھ سکتی ہیں درچہ قبلہ رخ نہ ہو سکے درچہ قیام نہ کر سکے کوشش تو یہ ہونی چاہیے قبلہ رخ ہو کے پڑھیں قیام کے ساتھ پڑھیں جہاز میں یہ سب چیزیں ممکن عام طور سے نہیں ہوتی ہیں کیونکہ اس کا انتظام نہیں ہوتا ہے تو اگر ممکن نہیں ہے تو جہاں آپ اپنے سیٹ پر بیٹھی ہوئی ہیں سیٹ پر بیٹھے بیٹھے جو ہے آپ نماز فرض نماز بھی مجبوری میں پڑھ سکتی ہیں لیکن عام حالات میں ایسا نہیں کر سکتی ہیں یہ واضح ہونا چاہیے یہ واضح ہونا چاہیے کہ عام حالات میں فرض نماز سواری پر نہیں پڑھیں گے ہاں وقت جائے ہونے کا خطرہ ہے کہ وقت ہی نکل جائے گا اور جمع بین السلاتین دو نمازوں کو ایک لٹھا پڑھنے کی بھی کوئی شکل نہیں پیدا ہو رہی اترنے کے بعد تو دونوں نمازوں کا وقت نکل جائے گا تو ایسی صورت میں جہاز ہی پر جو ہے نماز جو ہے یا سواری پر بیٹھے بیٹھے نماز آپ پڑھا کریں گی جو ہے نماز یہ ضروری ہے سے بے وقت نہیں کیا جا سکتا انہی صلاتہ قانت المومن کتاب محقوتہ نماز جو ہے وقت مقررہ پر جو ہے مومنوں پر فرض ہے اللہ یہ کہ اگر ضرورات کے تحت جمع بلے صلاتین کی جار دی گئی ہے زہر اور اسلن کے درمیان اور ہی ترے مغرب اور عشاء کی درمیان تو اگر جمع کی شکل ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ جو ہے اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے ہی نمازیں اس کے ادا کریں گے دوسرا سوال جہاں تک آپ کا ہے کی سفر پندرہ سے بیس بھنٹے لمبا ہوتا ہے اور جہاں سے جہاز اڑا ہے وہاں کے ٹائم میں اور جہاں پہنچنا وہاں کے ٹائم میں فرق ہوتا ہے تو نماز کس ٹائم کس کی ٹائم کے اعتبار سے یعنی جس ائرپورٹ سے آپ نکلی ہیں اس کا اعتبار کر کے نماز ادا کریں گی راستے میں یا جہاں پہنچنا ہے وہاں کے وقت کا اعتبار کر کے نماز ادا کریں گی نہیں نہ تو اس ائرپورٹ کا اعتبار ہوگا جہاں سے آپ نکلی ہیں اور نہ ہی اس ائرپورٹ کا اعتبار ہوگا جہاں آپ کو پہنچنا ہے بلکہ جہاں آپ فضا میں موجود ہیں جس جگہ آپ کا جہاز چل رہا ہے اس جگہ کا اعتبار ہوگا کہ وہاں کیا وقت ہے وہاں کے موجودہ جگہ کے وقت کا موجودہ وقت کا اعتبار کرتے ہوئے نماز ادا کرنے ہوگی موجودہ وقت کا اعتبار کرتے ہوئے جو اس وقت جس جگہ سے آپ گزر رہی ہیں وہاں کیا وقت ہے اس کا خیال لکھنا ہوگا نماز کی ادائیگی کے لیے اور پہلے ائرپورٹ اور آخری ائرپورٹ کا اعتبار نہیں اعتبار وقت کا ہے کہ آپ جہاں ہیں اس وقت فضا میں وہاں وقت کیا ہے اور وہاں نماز کیا وقت کیا ہیں اس کا جاننا یہ ضروری ہے وصلہ اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آله وسہبه وصلہ موسیقی